اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے آج ایک دلچسپ اور امیزنگ ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہیں میں ہوں تیمور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹکے ٹیکو یوٹیوب چینل دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں لیزر سکورٹی سسٹم کے بارے میں جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ لیزر سکورٹی سسٹم کا شمار دنیا کے سٹرانگ سکورٹی سسٹم میں ہوتا ہے اس لیزر سکورٹی سسٹم کے بارے میں ہر شخص کے لیے جاننا اس لیے بھی ضروری ہے دوستو کہ یہ بہت ہی سادہ اور آسان سرکٹ ہے جسے ہر شخص گھر میں ایزیلی بنا کے اپنے گھر پر لگا سکتا ہے تو دوستو جو ہی آپ اپنے گھر کی انٹرنس والی دیواروں اور جو مین انٹرنس ہے وہاں پر اگر یہ سرکٹ آپ کا لگا ہوگا تو کوئی بھی شخص جب اس کے سینٹر میں سے گزرے گا تو یہ لائٹ بیم اس طرح کٹ ہوگی اور یہ بزر ایک بجنا شروع ہو جائے گی جس سے آپ کو اس شخص کی موجودگی کا اندازہ ہو جائے گا تو یہ دیکھیں یہاں پر میں یہاں سے گزرتا ہوں ہاتھ میں نے رکھا ہے تو یہ لائٹ کٹ ہوئی ہے تو اس طرح یہ بزر بجنا شروع ہوگی ہے اور یہاں پر آپ بڑی بزر بھی لگا سکتے ہیں اور یہاں پر لیم وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں اس کو دوستو بنانا کچھ اس طرح ہے کہ آپ بے شک اس کو بریڈ بورڈ پر بنا لیں یا ویرو بورڈ پر یا ڈریکٹ ویرنگ کر لیں جس طرح آپ کی مرضی ہے آپ اس کو آسان سمجھتے ہیں اس طرح آپ بنا لیں تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ LDR لینا ہے LDR کو آپ نے کچھ اس طرح سے یہاں پر لگا دینا ہے تو دوستو آپ کو ساتھ بتاتے چلیں کہ اس کی پولارٹی کا آپ کوئی نہیں خیار رکھنا ہے اس کی پولارٹی نہیں ہوتی جس سیڈ آپ اس کو مرضی لگا لیں یہ سمپل ریسٹنس کی طرح ہی ہوتا ہے اور اس کے سریز میں آپ نے 50K کے ریسٹنس لگانی ہے کچھ اس طرح سے آپ نے اس کو یہاں پر لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے ایک ٹرانزیسٹر لینا ہے BC547 اس کو آپ نے کچھ اس طرح لگانا ہے اس کے بعد دوستو آپ نے یہ جو دونوں ریسٹنس کا سینٹر ہے وہاں سے جمپ کرا کے اس کی بیس پر لگانا ہے یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے اس کی سینٹر سے اس کے بیس پر جمپ کرا دیا ہے اب اس کے ایمیٹر کو نیچے گراؤنڈ کرا دینا ہے تو اس کے لیے میں ایک چھوٹا سا جمپر استعمال کروں گا یہ ایک جمپر کے ذریعے آپ نے اس کو ایمیٹر کو یہاں پر نیچے جو ہے وہ نیگٹیو یعنی گراؤنڈ کے ساتھ ملا دینا ہے اس کے بعد دوستو آپ نے یہاں پر جو ہے وہ ایک اور جمپر چھوٹا سا لینا ہے تاکہ آپ یہاں بزر یا کوئی اور چیز لگا سکیں تو یہاں پر اوپر پازیٹیو کے ساتھ بھی میں یہاں سے جھوڑ دیتا ہوں اس کو اس کے بعد آپ نے ایک چھوٹی سی بزر یہ بزر جو ہے وہ اس سے آپ بڑی بھی لے سکتے ہیں تو ریلے لگا کے آپ اس کو جو ہے وہ بڑی بزر بھی لگا سکتے ہیں گھنٹی بھی لگا سکتے ہیں تو یہاں پر یہ بزر جو ہے وہ میں آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں اس کے بعد آپ نے یہاں پر سپلائی دینی ہے سپلائی آپ اس کو جو ہے وہ بیٹری سے بھی دے سکتے ہیں یا آپ کے گھر میں اگر کوئی موبائل چارجر ہے تو اس سے بھی آپ اس کو دے سکتے ہیں سپلائی تو اس طرح آپ نے پوزیٹیو جو ہے وہ اس سیڈ لگا لینی ہے اور اس کے بعد نیگٹیو جو ہے وہ اس سیڈ آپ نے کنیکٹ کر دینی ہے آپ کو اس لیزر کے بارے میں بتا دیتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا سرکٹ جو ہے وہ لیزر ہے اسے آپ پانچ وولٹ سے اپریٹ کرا سکتے ہیں آپ چاہے تو بیٹری لگا لیں یا پیچھے بیک اپ لگا لیں تو یہاں پر آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا چارجر بھی لگا کے اس لیزر کو آنا آپ کرا سکتے ہیں یہ بسکلی لیزر آپ کو مرکیٹ سے جو ہے وہ تیس روپے کا مل جاتا ہے ویسے تو یہ بچوں کے کھلونوں میں بھی موجود ہوتا ہے آپ چاہے تو وہاں سے بھی نکال سکتے ہیں تو دوستو جب تک اس کے اوپر یہ لائٹ پڑتی رہے گی یہ بزر جو ہے وہ خاموش رہے گی اور جو ہی یہ لائٹ بیم جو ہے وہ کٹ ہوگی تو یہ بزر بجنا شروع ہو جائے گی جیسے آپ کے سامنے دوبارہ دکھا دیتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے ہاتھ رکھا ہے اور یہ بیم لیزر بیم کٹ ہوئی ہے اور بزر اس طرح جلنا شروع ہو گئی ہے تو دوستو یہاں سے اگر کوئی بھی اوبجیکٹ جیسا کہ کوئی جانور بلی وغیرہ یا کوئی بھی پرندہ یا کوئی انسان کوئی اوبجیکٹ بھی یہاں سے گزرے گا تو یہ اس کو ڈیٹیکٹ کر کے ایک ساؤنڈ کریٹ کرے گا جس سے آپ کو اس کی انٹرنس کا اندازہ ہو جائے گا امید ہے دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو جو دوست ہمارے نیا ہیں وہ چینل کو ساتھ میں سبسکرائب بھی کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور اپنی رائے کا کمیٹ میں ضرور اظہار کریں تاکہ ہمارے ویورز جو ہیں وہ مزید ایسی معلومات سے آگاہ رہ سکیں اور ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اور ایک دلچسپ ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا ڈے سے خیار رکھیے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ